ورطے آنگے بعد اگلے خبر کی پی اے موڈی نے آج تعمل لانڈو کے پلہ دم میں جرمن سنگر کیسنڈرا میئی اور ان کی ماں سے ملاقات کی کیسنڈرا میئی کی تحریف پی اے موڈی نے من کی بات کارکرم میں بھی کی تھی جرمن سنگر کیسنڈرا میئی بھارت کے کئی بہشاؤں میں بھکتی گیت گا چکی ہیں آج پی اے موڈی سے ملاقات کے بعد کیسنڈرا نے اچھی تم کیشوم رام دام درم گانا سننایا گانا سننے کے بعد پردھان منتری بھاو بھی بھور نظر آئے ٹیبل سے ہی اونگلیوں پر سر کے ساتھ وہ تال بیٹھاتی نظر آئے اچھو تم کے شاہم رامنا رائے نم اچھو تم کے شاہم رامنا رائے نم کھرشنا دامو درم واسودے بام بھجے کھرشنا دامو درم واسودے بام بھجے اچھو تم کے شاہم رائے نم منہ مندر بھی پہنچے انہوں نے بھگوان اور دیوی درشن کر پوجہ ارچنا بھی کی پردان منتری موڈی تمیلانٹو کی دورے پر ہیں جہاں پر بھی الگ الگ سمارہوں میں حصہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی پی امہ منہ مندر پہنچے ہوئے تھے مشن چندریان اور عادتی الون کے بعد اب ہندوستان کے مانو مشن کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے مشن گگن یان اگلے سال تک لانچ ہوگا آج اس مشن میں جانے والے چاروں پائلٹس بھی سامنے آ چکے ہیں اس پر ایک ریپورٹ دیکھئے مجھے دیجئے جازے پشلے سال اگست میں اسرو نے چندریان کو چاند کے ساؤت پول پر اتار کر کیتیمان بنا دیا تھا اس کے بعد سوریہ مشن پر عادتی الون کو بھیجا گیا لیکن اسرو یہی پر نہیں رکنے والا اب بھارت کے پہلے مانو مشن کی تیاریوں نے زور پکڑ لیا ہے چاند اور سورج کے بعد بھارت ایک باب پھر انترکش پر اتھیاس رشنے کو تیار ہے بھارتیہ انترکش ایجنسی اسرو اپنے گگن یان مشن پر دن رات کام کر رہا ہے انترکش یاتری بننے کے لیے بھارت سے ٹیسٹ پائلٹوں نے آویدن کیا تھا جس کے بعد بارہ پائلٹ چنے گئے تھے اور آخر میں چار ٹیسٹ پائلٹوں کو چیئر ہوا سب کے مند میں اُس سکتہ بنی ہوئی تھی اور آج ان چاروں انترکش یاتریوں سے پر داؤٹ گیا ہے سبھی کو اسٹینڈنگ اویشن دیا گیا گروپ کیاپٹن آجت کرشن گروپ کیاپٹن آنگت پرطاپ پی ایم او دی تیرواند پورم کے وکرم سارا بھائی انترکش کینڈر پہنچے تھے انہوں نے پائلٹوں سے بات کر کے شک کام نہ دی اس رو کے ویگیانیکوں کو سراہا وین کمانڈر شبانچو شکل ہر راست کی بکاہ سیاترہ میں کچھ اکشن ایسے آتے ہیں جو برطمان کے ساتھ ہی آنے والی پیڈیوں کو بھی پریبھاشت کرتے ہیں آج بھارت کے لیے یہ ایسا ہی کشن ہے ہماری آج کی جنریشن بہت سوہج شانی ہے جس کو جنگ پی ایم موڈی نے ایک باب پھر سے ویگیانیکوں کو آشوست کیا کہ ہندوستان کا سپیس مشن بینہ رکاوٹ کے چلتا رہے گا چالیس ورش کے بات کوئی بھارتیا انتریش میں جانے بارا ہے لیکن اس بار ٹائم بھی ہمارا ہے کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہمارا ہے اور راکیٹ بھی ہمارا ہے گگنیاں مشن کے تہت چار چالک دل کے سدسیوں کو چار سو کلومیٹر کی ککشا میں تین دنوں کے مشن کے لیے لانچ کرنا اور انہیں سرکشت روپ سے پرتوی پر واپس لانا ہے اس رو نے اس مشن کی ٹیسٹنگ پشلے سال کی تھی مشن گگنیاں کے تہت جانے والے چاروں ٹیسٹ پائلٹوں کی شروعاتی ٹریننگ روس میں ہوئی تھی گگنیاں کی لانچنگ سے پہلے اس رو دو مانو رہت مشن انترکش میں بھیجے گا اور بعد میں انترکش یاتریوں کو بھیجا جائے گا بیرو ریپورٹ نیوزے ٹیم